السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اردو کورس ختم ہونے پر بھی ہے اور اردو اگرامر کافی حد تک ہو گا یا پارٹ نمبر ایک سے لے کر پارٹ نمبر پندرہ تک اب سولہ سترہ اٹھارہ انیس میں صرف جملے جس کو سینٹنسنس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے انگلیس میں یعنی کی الگ الگ جہو پر جیسے اسٹیشن پر ہے تو ہمیں کس طرح سے اردو الفاظ کو استعمال کرنا ہے اس طرح ہوتل پر ہے اس طرح کافی ہاؤس پر ہے گھر پر ہے دوست کے گھر پر ہے ملاقات کرتے وقت تو اس طرح کے کافی جملے آئیں گے ان چار پارٹس میں تا یہ آج کا جو پارٹ نمبر ہے سولہ اس میں ریلوے اسٹیشن پر جو ہم باتچیت کریں گے وہ ہوتل میں اور کافی ہاؤس میں یہ تین جو پیرگراف ہے یہ تینوں کو پڑھتے ہیں اردو الفاظ پر بھی گھور کرنا ہے اور اردو لکھاوات پر بھی آپ کو گھور کرنا ہے تاکہ کبھی لکھنے کی ضرورت پڑھے کبھی آپ لکھ سکے اور کبھی لکھا ہوا پڑھنے کی ضرورت پڑھے تاپو سے آسانی کے ساتھ پڑھ سکے ٹھیک ہے اب اردو کورس ختم ہونے پڑھ تو ایسا نہیں کہ اس چینل پر اس کے علاوہ الحمدلہ عز و جل اس چینل پر اس کے علاوہ مطلب دوسری اردو کی کتابیں بھی پڑھائی جا چکے اردو کی چار کتابوں میں سے چوتھی کتاب کنٹینیو ہے لیکن اردو کورس کے بینا پر اس کو پوسپن کر دیا گیا تھا انشاءاللہ عز و جل جیسے جیسے نئے نئے مفید مشورے ہوگی لوگوں کی اس طرح انشاءاللہ چینل پر کام کیا جائے گا تاہی آج کا جو سلوہ پارٹے شروع کرتے ہیں یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ باتچیت بتائی جاری ہے مطلب ریلوے ہے نا ریلوے اسٹیشن دیکھیں اسٹی ٹی یا ٹیشن پر اب کس طرح باتچیت سورت کا ایک ٹکٹ دینا ٹکٹ مانگ رہے ہیں اب ٹکٹ جس سے لیا جاتا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کس درجے کا ٹیک ہے یعنی یہ ہوتا ہے نا کس درجے کا یعنی کسی کی ترہ ایک درجہ ہوتا ہے مطلب ہائی فائے کلاس لو کلاس کیوں تھے نا ہائی فائے کلاس کی ٹکٹ تو اس طرح کس درجے کا تو اب جواب دیا دوسرے درجے کا یعنی ٹینڈ کلاس ٹیک ہے یا اس طرح بتا رہا ہے کہ ہمارا سامان اٹھاؤ سامان بھی کہہ سکتے اور سامان اٹھاؤ تو اب واپس سے پوچھا جا رہا ہے کس گاڑی سے جاؤ گے جواب دیا جا رہا ہے گجرات میل سے تو حضور حضور کیا ہے اردو میں یہ ایک تعظیم و تقریم کے لئے مطلب کے ریسپیکٹ دینے کے لئے اور سمیت لیجئے کہ عزت و تقریم کرنے کے لئے اس کو بولا جاتا ہے حضور یعنی کہ بڑے کہنے کے لئے کہ حضور آپ حضور یہ تو یہ مطلب اچھا شبد ہے اچھا کلیمہ ہے حضور آپ کہاں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہے بمبئی جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب دوسرے صاحب ہوگے تو ان کو بھی پوچھا جا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں بھائی آپ تو بمبئی جا رہے ہیں لیکن دوسرے سائٹ میں جو کھڑے وہ آپ تو وہ جواب دے رہا ہے میں صورت جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اچھا واپس سے پوچھا جا رہا ہے کہ کس سلسلے میں بمبئی جا رہے ہو دیکھیں سلسلہ جو ہوتا ہے نا اردو میں کہتے ہیں کہ کس وجہ سے کسی چیز کے لئے جس کو ہم کارن کہتے ہیں ٹھیک ہے کس لئے آپ جا رہے ہیں یعنی کیا وجہ ہے وہاں پر جانے کی کس کام کے لئے اس لئے نا کس سلسلے میں جا رہا ہے تو اپنے بھائی سے ملنے ہے نا ٹھیک ہے اسی طرح گاڑی کتنے بجے روانہ ہوگی کہتے ہیں نا روانہ یعنی اپڑے گی شٹارٹ ہوگی گاڑی چلنا ٹھیک ہے تو کتنے بجے گاڑی روانہ ہوگی تو جواب دیا جا رہا ہے دس بجے دیکھیں با کا نکتہ ہمیں پہچننا ہے با اور یہ جیم اور یہ یا جو ہوتی ہے نا یہ بجے ٹھیک ہے با آگے آج کل ریل حادثے ریل حادثے حادثے جو ایکسیڈنٹ تو رہے ہیں ریل حادثے بڑ گئے ہیں بڑ گئے ہیں تب وہ جواب دے رہا ہے فی امان اللہ یعنی اب کیا مطلب ہوگا اس کا اللہ کے امان میں یعنی اللہ عزو جل ہمیں حادثوں سے محفوظ رکھے امن میں رکھے ٹھیک ہے اب آئیے دوسرا پیرگراف ہے دوسرا کنورسیشن ہے وہ ہے ہوتل میں اب دیکھ سکتے ہیں آپ پر لکھا ہے چھوٹی آئے گی ہوتل میں وہ تو اب کس طرح بات چیت کی جاتی ہے یا کرنی چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے تو السلام علیکم دیکھیں السلام اس طرح اردو میں لکھا ہوا رہتا ہے علیکم اب جواب وعلیکم سلام وعلیکم سلام دیکھیں آگے کچھ دنوں کے لیے کمرہ چاہیے یعنی اب یہ کسٹمر ہے اور جو ہوتل کے مالک ہے ان سے پوچھ رہے کہ کچھ دینوں کے لیے کمرہ چاہیے تو اب وہ ان کو پوچھ رہے آپ کا اسم گھرامی دیکھیں آپ کا اسم گھرامی اسم مانے نام ہوتا ہے ٹھیک ہے گھرامی مانے سامنے جو کھڑے ہیں ان کو پوچھ رہے آپ کا اسم گھرامی ہے پورا ایک ساتھ شب دو بولا جاتا ہے پورا ایک ساتھ ہی کلیمہ ہے لنگویج ہے اردو اور محذب اور معدب ہے اس لئے اس طرح پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا اسم گھرامی تب وہ نام بتا رہا ہے اسم گھرامی مانے نام ٹھیک ہے تو نام بتائیں گے کہ میرا نام جو ہے وہ کیا ہے سلیم احمد ٹھیک ہے نام بتایا اب واپس سے پوچھ رہے ہو بھائی صاحب کہ آپ کا مستقر دیکھیں آپ کا مستقر مستقر عربی لفظ ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی بولا جاتا ہے اس کو استقر مستقر یعنی یہ مستقر دیکھیں یہ question mark اردو میں اس طرح آئے گا ٹھیک ہے اب مستقر کا معنی کیا ہوتا ہے ٹھیکانہ رہنے کی جگہ کہتا ہے استقرار پکڑنا مستقر قرار صحیح یہ بنائیں مستقر آپ کا ٹھیکانہ یعنی آپ کہاں رہتے ہیں تو وہ جواب دے رہے کیا دہلی ڈال ہا لامیا ٹھیک ہے دوسری منزل دوسری منزل یعنی یاد ہے نا فرسٹ سیکنڈ تھرد تو یہ دوسری منزل یعنی سیکنڈ ٹھیک ہے فلیٹ دوسری منزل پر کمرہ نمبر دو سو دو دیکھیں یہ ایسے دیکھنا آپ نے دو زیرو اور دو ٹھیک ہے دو سو دو ملے گا اب بتا رہا ہے کہ کیا میں کمرہ دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے گنہ کے ساتھ ہوں تب وہ بتا رہے ہیں ہاں ضرور ٹھیک ہے اب آگے ارے واہ بہت خوب جگہ ہے بہت خوب معنی بہت اچھی بہت خوبصورت بہت خوب جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے اب آپ یہاں رہ سکتے ہیں بتا رہے ہیں ان کو ٹھیک ہے آگے بتا رہے ہیں کس چیز کی سوری کسی چیز کی کسی چیز کی ضرورت ہو تو گھنٹی بجھا دینا ٹھیک ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں شکریہ صاحب ٹھیک ہے شکریہ صاحب کہا جائے گا بھائی یہ لاشٹ جو کنورشیشن ہے وہ ہے لاشٹ والا پیرگرپ وہ ہے کافی ہاؤس میں مطلب کس طرح باتچیت ہوتی ہے یا کرنی چاہیے ٹھیک ہے اب اس کو دیکھ لیجئے ان میں الفاظ کو چن لیجئے اردو بولنے میں بھی اردو پڑھنے میں بھی یہاں سے پڑھتے ہیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن چلو چلو کافی انگلیس میں کیا بولا جاتا ہے کافی لیکن یہاں کافی لکھا جائے گا ایسا نہیں کہ وہ کافی لکھیں گے کافی ہاؤس چلتے ہیں ٹھیک ہے کافی ہاؤس یعنی یہ جو کافی پینے گی ہے جو جگہ ہوتی ہے جیسے کافی جہاں ملتی ہو کیا کہتا ہے اس کو کینٹین یا نام آتا ہے لیکن یاد نہیں آرہا ابھی میرے چلے خیر آپ سمجھ گئے ادھا کافی ہے اب دیکھے آگے بتا رہا ہے میں بھی تھکن محسوس کر رہا ہوں وہ جنہوں نے بولا اب جواب دے رہا ہے کہ بھائی چلو کافی پینے چلتے ہیں تو میں بھی تھکن محسوس کر رہا ہوں یہ نیا کافی ہاؤس کیسا رہے گا یعنی یہ جو نیا کافی ہاؤس ہے یہ کیسا رہے گا نیو کافی سینٹر ٹھیک ہے دیکھیں نیا کافی ہاؤس کیسے لکھا ہے دیکھ لیجے واو کے اوپر ہمزہ ہاؤس کیسا رہے گا تو آگے بتا رہے ٹھیک یہاں بھیل بھی کم ملے گی ٹھیک مانا اکے ڈن ٹھیک ہے میں کہتا ہوں نا ٹھیک ہے میں بھی آپ کو کہہ گا ہوں ٹھیک ہے آگے دیکھیں اب تاگے اب بلا رہے کہ ویٹر دیکھیں واو یا وے اور ٹے ویٹر مینو لانا اب بتا رہے کہ ویٹر مینو لانا یعنی مینو جو ہوتا ہے نا وہ لیسٹ انڈیکس جو ہوتا ہے جس میں مطلب سب چیزیں لکھی رہتی ہے دیکھیں اب پوچھ رہے چائے یا کافی یعنی کافی ٹھیک ہے چائے یا کافی کافی دو کپ کافی کہتے ہیں نا دو کپ چائے دو کپ کافی اب وہ بات چیت کر رہے گا آپس میں رات کا کیا پروگرام دیکھیں پروگرام پروگرام ٹھیک ہے رات کا کیا پروگرام ہے ٹھیک ہے کسچن مارک ہے یعنی پوچھا جا رہا ہے واہ کافی ذائقہ دار ہے دیکھیں واہ یہ تعریف کے لیے بولا جاتا ہے کافی یعنی یہ کافی ہی ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے بہت کافی مطلب بھئی مجھے کافی ہے اتنا لیکن وہ کافی الگ ہے اور یہ کافی ٹھیک ہے ذائقہ دار کہتے ہیں نا بہت تیسٹ لذیذ ذائقہ دار یعنی تیسٹی بہت تیسٹی ہے ذائقہ دار ٹھیک ہے اسی طرح ویٹر دیکھیں ویٹر بل دیکھیں بل میں یعنی آئے گا بچ میں کیونکہ بچ میں یعنی آئے گا بیل تو وہ چوہ جو بیل میں جاتا ہی وہ بھالا بیل ہو جائے گا یہ باقے بعد یعنی آئے گا یہاں پہ بل بل لے آؤ ویٹر بل لے آؤ اب کہہ رہے ہیں شکریہ جناب کہتے ہیں نا شکریہ بل دینے کے بعد اچھا ٹھیک ہے اچھا تو میں چلتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ تینوں پیرگراف کو انشاءاللہ ہم نے بہت اچھے سے پڑا اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح کے جھوملے بہت چارے آ رہے ہیں جیسے اگلے پارٹ میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے اگلے پارٹ میں پڑھیں گے زیورات کی دکان پر ٹھیک ہے جویلرز اسی طرح جنرل اسٹور پر اور چھوٹی بچی سے باتچیت گفتگو اس طرح انشاءاللہ اردو کافی مضبوط ہو جائے گا اور اس کے ساتھ اردو الفاظ بھی ہمیں سکھنے ملیں گے اور اردو جو ہمارا گرامر ہے وہ بھی مضبوط ہو جائے گا